السلام علیکم دوستوں حکیمی علاج یوٹیوب چینل کے اس معلوماتی ویڈیو میں آپ تمام دوست احباب کو ویلکم کرتا ہوں آج میں آپ کے سامنے ہمدرد لیبارٹری کے ایک پروڈکٹ کا ریویو کرتا ہوں جس کا نام ہے تلع مقوی خاص سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ تمنل پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج میں کس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں یہ تلع کس مسئلے کے لیے ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ تلع کسے کہتے ہیں یعنی تلع کیا چیز ہے دیکھیں مردانہ کمزوری کے علاج میں عوضوی تناسل کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے جو آئل عوضوی تناسل پر لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اسی تیل کو تلع کہتے ہیں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیس بک یوٹیوب اور دوسرے سوشل میڈیا کے ہینڈلز پر تلع کے بہت سارے اشتہار آ رہے ہیں مگر ان میں اللہ معاپ کرے کچھ لوگ تو سامپ کا تل کوئی سانڈے کا تلع کوئی بچو کا تلع یہاں تک کہ کچھ لوگ تو کیچوے اور ریچ کا تلع بھی بیچ رہے ہیں میں تو بزاتے خود ان چیزوں سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ ایک تو یہ چیزیں حرام ہیں اور مزر صحت بھی تو ان کے استعمال سے نفس کے جلد کو نقصان اور تکلیف ہو جاتی ہے اب ان سے فائدہ کیسے ہوتا ہے یہ میرے سمجھ سے باہر ہیں لیکن ان تلاؤں کے مقابلے میں یہ جو تلع آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمدرد دواخانے کی تیار کردہ ہے اور ہمدرد دواخانہ پچھلے سو سال سے پاکستان اور انڈیا میں بہترین ہربل پروڈکٹس تیار کرنے والا ادارہ ہے اس کے علاوہ اس میں جو اجزاء استعمال ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں خراتین، فرفیون، عمبر مرکب خاص، غسل بلادر، روغن کنجد، روغن مالکنگنی، روغن لونگ اور روغن دارچینی شامل ہیں جو بالکل نیچرل آئل اور ہربز ہیں اس کی قیمت بھی بالکل نارمل ہے پاکستان میں اس وقت اس کی قیمت صرف تین سو روپے ہے اس ڈبی کے اندر آپ کو ایک پرچی اور ایک ڈراپر مل جاتی ہے اور اس پرچی پر اس تیل کے فائدے طریق استعمال درج ہے اردو اور انگریزی دونوں میں اس کے ساتھ اس پرچی پر اس پروڈکٹ کے حوالے سے ایک احتیاط بھی درج ہے جو میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو سمجھاؤں گا اب بات کرتا ہوں اس تیل کا یعنی اس تیلہ کا فائدہ کیا ہے اس کے استعمال کا فائدہ یہ ہے کہ وہ نوجوان خاص کر جنہوں نے بہت زیادہ ہاتھ کا استعمال کیا ہو یا ابھی بھی مشتزنی کے اس برے عادت کے شکار ہے جس کی وجہ سے عوضوی تناسل میں ڈھیلاپن اور ٹھیڑاپن کا مسئلہ پیدا ہوا ہو یا عوضوی تناسل پتلہ اور کمزور ہو چکا ہے اور نفس چوٹا رہ گیا ہے کیونکہ اکثر بہت زیادہ مشتزنی اور بعض لوگ جو غلطکاریوں کے شکار ہیں ان کا عوضوی تناسل شرنک ہو جاتا ہے تو اسطلع کے استعمال سے یہ مسائل ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح جو شادی شدہ مرد حضرات ہیں ان میں بھی بعض افراد کو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ خواہش کی کمی انتشار کی کمی اور نفس کا اندر کی طرف دنس جانے جیسے مسائل آتے ہیں تو اسطلع مقوی خاص کے استعمال سے ان کے لیے بھی ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور یہ ان کے لیے بھی ایک بہترین گفٹ ہے اب آپ کو اسطلع کے استعمال کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اسطلع کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا استعمال آپ نے صرف رات کو کرنا ہے رات کو جب آپ تمام معمولات سے فارغ ہو جائیں تو اسطلع کے چار قطرے اپنے نفس پر ڈال دیں میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں بطورے ڈیمو یہ تیل آپ نے نفس کے کیپ پر نہیں لگانے اور باقی جو نفس کا جو وہ بلیڈر والا سائیڈ ہے جس میں ٹیسٹیز ہیں جو انڈے جہاں پر موجود ہے اس ایریا پر آپ نے نہیں لگانے باقی آپ اس کو نفس کے اوپر لگائیں دونوں سائیڈز پر لگائیں اور نیچے لگائیں تو اچھی بات ہے اگر لگا لے تو کوئی اس میں پابندی اور برائی نہیں ہے تو آپ اس کو کیپ کے علاوہ پورے نفس پر اور نفس کے جڑوں پر لگا سکتے ہیں آپ جب اس کے چار قطرے حضو پر لگا لے تو آپ ایک انگلی کے مدد سے اس کو ہلکا ہلکا مالش کر لیں زیادہ زور سے آپ نے مالش نہیں کرنی بلکہ آرام آرام سے آپ نے اس کی دو سے تین منٹ تک مالش کرنی ہے اور یہ تیل پورے نفس پر اور جڑوں پر تاکہ یہ اچھے سے جذب ہو جائے اس کے بعد آپ نے نفس کو دس منٹ کے لیے ایسے چھوڑ دینا ہے اور پھر کپڑے پہن کر سو جائیں صبح نیم گرم پانی سے عوضو کو دھولیں اس تیلہ کے ساتھ جو پرچی آتی ہے تو اس پر جو احتیاط درج ہے اب اس پر بات کرتا ہوں تو اس احتیاط کے مطابق ابھی چونکہ سردیوں کا موسم ہے تو آپ جب اس تیلہ کو رات کو لگائیں تو صبح اپنے عوضو کو تھنڈے پانی سے نہ دھویں بلکہ نیم گرم پانی سے دھویں ہاں گرمیوں کے موسم میں اگر آپ اس کو تازہ پانی سے دھویں تو آپ دھو سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اسی طرح تیلہ کو نفس پر لگانے کے بعد اتنے زور سے اس کی مالش یا رگڑائی نہ کرے کہ جس سے انزال ہو جائے تو یہ بھی خیال رکھے کیونکہ بعض لوگ آئل لگانے کے بعد اس کو اتنا زور زور سے مالش کر لیتے ہیں کہ مطلب ایک نئی مشتزنی کی حرکت کر بیٹھتے ہیں تو وہ والی حرکت نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد جن لوگوں کے عوضوی تناسل میں کجی یعنی ٹھیڑا پن ہو تو ان کے لیے جب وہ یہ تیل لگائیں تو اس کے بعد وہ اپنے عوضو کو ایک خاص انداز سے کپڑا لگا کر اوپر داگے سے اس کو باندھ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے میرا آپ کو مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے قریبی جو بھی آپ کا کوئی قابل معالج ہوں تو آپ ان سے مشورہ کر لے کہ ہم نے یہ آئل لگانی ہے آپ ہمیں اپنے عوضو پر اس کو باندھنے کیلئے وہ طریقہ سمجھا دے کہ ہم نے کون سا داگہ اور کون سی تار استعمال کرنی ہے انہوں نے اس پرچی پر لکھی ہوئے لیکن اگر میں اس کو سمجھانے لگ جاؤں تو تقریباً اگلے چار پانچ منٹ اس میں نکل جائیں گے تو اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے معالج سے مشورہ کر لیں یا جو طریقہ اس پر لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو بڑے توجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اور معلومات اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ